آگے بڑھتے سے بات کریں بانی پی ٹی آئی اور بشربیوی کے عدد میں نکاح کیس کے خلاف اپیل پر ڈسٹریک انسیشن کورٹ میں سماعت ہوئی بشربیوی کے وقیل سلمان اکرمراجہ کے دلائل جاری ہے عدالت میں کیس کے گواب مفتی سعید کا عدد کے حوالے سے بیان چلا دیا گیا وقیل سلمان اکرمراجہ کی جانب سے ٹرائل کورٹ میں مفتی سعید پر کی گئی جرح عدالت میں پڑھی گئی سلمان اکرمراجہ نے کہا کہ ہمارے خلاف ٹرائل میں ہر کام جمعہ کو شروع ہوتا تھا اور ہفتے کو فیصلہ آ جائے کرتا تھا اس سوالے سے مزید جانتے پر نمائندے جمشید قادل سے جمشید اس سوالے سے مزید آقا کیجئے گا دورانے عدد کیس کے خلاف اپیلوں کی بات کی جائے تو آج دو معاملات ہیں جو عدالت کے سامنے ہیں ایک تو مرکزی اپیلیں ہیں بانی پی ٹی آئی کی اور بشرا بی بی کی جن پر آج دلائل ہو رہے ہیں اور دوسرا جو سزا معتلی کی درخواس ہے اس پر بھی آج دلائل ہونے ہیں آج بشرا بی بی کے وکیل عثمان گل بھی عدالت کے سامنے پیش ہوئے انہوں نے بھی اپنی دلائل جو ہیں وہ مکمل کر لی ہیں اور اس کے ساتھ سلمان اکرمراجہ جو بانی پی ٹی آئی کے وکیل ہیں وہ عدالت پیش ہوئے اور پچھلی پیشی کی طرح اس مرضبہ بھی جو شکایت کلنندہ کے وکیل تھے خاور مانیکہ کے وکیل رضوان عباسی وہ آج بھی پیش نہیں ہوئے گزرشتہ سمات پر بھی وہ ساتھ ہی دوسری عدالت میں بیٹھے ہوئے تھے لیکن عدالت پیش نہیں ہوئے تھے اور آج ان کے جنئر پیش ہوئے ہیں اور ان کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ وکیل رضوان عباسی کی صحت خراب ہے جس کی وجہ سے وہ عدالت پیش نہیں ہو سکتے اور آج بھی بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے وکلا کی جانب سے جو بھی عدالتی آرڈر سے وہ عدالت کے سامنے پارکر سنائے گئے مختلف جو فیصلے تھے عالی عدلیہ کے وہ جو ہیں عدالت کے سامنے پیش کیے گئے اس کے ساتھ ساتھ جو ٹرائل کا محلہ وار جو پراسس تھا وہ عدالت کے سامنے رکھا گیا اور جو درخواست میں دی گئی تھی خاص کر جو 342 کے بیان میں آخری سوال ہوتا ہے اگر آپ اپنی گوائی میں کوئی شخص پیش کرنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ جو پیش کرنا چاہتے ہیں بہت شکریہ